مہترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو عوام ٹی وی خبرنامی میں آپ کا خیر مقتمہ تفصیل سے قبل نظر ڈال دیں ہیڈلائنز پر ملات کمیٹی زلانی زمبات کے اہم ترین فریس کانفرنس جلوس کے راستوں اور اوقات میں معمولی سی تبدیلی ملات کمیٹی کی جانب سے تاؤن کرنے جلوس کے شرکہ سے اپی مرکزی جلوس سے ہٹ کر کوئی جلوس منظم نہ کرنے کی ہدایت خواتین تحفظات بل کی پارلیمنٹ میں پیش کشی کے بعد ایمیل سی قویتہ کا پہلا دورہ نظام بعد ایمیلے کی قیادت میں خواتین کی بڑی تعداد نے ان کا کیا والحانہ خیر مقتم اور کی ریالی منظم ایمیل سی کے قویتہ نے خواتین تحفظات کو لے کر بڑی مہیم چلائی تھی ستائیس سپٹیمر کو بودن کی عمر فاروق سوسائٹی کی جانب سے خون کی اتیہ کا قیم سید سلطان نے خواہش کی کہ جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر منقضہ اس کیاپ میں خون کا اتیہ ضرور دے کیونکہ آخا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے نائسے میں گنیج جلوس کے پورامان اختتام کو یقینی بنانے میں پولیس کا تاؤن کرے پولیس نے سخت سیانتی انتظامات کیے ہیں چھے سو پولیس ملازمین کو متعین کیا گیا ہے اور بے شمال حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں ایڈیشنل ایس پی بھیسہ کانتی لاز صبح شپاٹیل کا خطاب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانب جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جلوس کے موقع پر کچھ اہم رہنو ماینہ ہدایتیں جاری کی گئی ہیں جلوس کے راستے اور آخات میں معمولی تبدیلی کی گئی ہیں اور احتیاطی اقدامات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہیں زلہ ملاد کمیٹی کی اہم پریس کانفرنس عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نظامات زلہ ملاد کمیٹی نے کچھ اہم اعلانات وہ ہدایت جاری کی ہے جو کہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے اور اس پر سختی کے ساتھ عمل کرنا لازمی ہے ملاد کمیٹی نظامات کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کا احتمام کیا گیا جس سے خطاب کرتے ہوئے صدرزلہ ملاد کمیٹی محمد عبد الرشید رزوی اور مولانا قریم الدین کمال نے محبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ وہ ملاد کمیٹی کی جانب سے دی جانے والی ہدایت پر سختی سے عمل کرے کیونکہ اسی دن ہمارے برادان وطن کا تہوار ہے اور ان کا جلوز بھی ہے جس کا فائدہ اٹھا کر شر پسند اناثیر ماحول کو خراب کنے کی کوشش کر سکتے ہیں ذمہ داران نے بتا کہ راستوں میں معمولی سی تبدیلی کی گئی ہے اور آخات میں بھی تبدیلی ہوئی ہے جلوز صبح نو بجے کے بجائے صبح آٹھ بجے مرکز اہل سنت چشتیا مزید حاشمی کالونی سے شروع ہوگا اور بارہ بجے نہروپار پر اختتام فزیر ہوگا مزید تفصیلات مکمل طور پر ذمہ داران آپ کو خود سماعت فرمائیں گے اسپیس کانفرنس میں محمد مظہر رزا محمد جمیل رزا مجیب رزا نائب صدر ملاد کمیٹی غلام حسین رزا صدر عیدگا مدینہ کمیٹی سید ساجد رزا خازن احمد پرشا رزوی عبدالخادر سجادہ درگا کمال شاہ بیابانی جعوید رزا خان ازہری حافظ ایوب علی رزوی خطیب و امام نائب صدر عیدگا مدینہ کی علاوہ حافظ غلام مہیدین رزوی امام و خطیب مزید رشیدیہ ملنہ شاہد رزا امام و خطیب مزید غوصی آٹو نگر اور دیگر ذمہ داران موجود ہیں یہ میلادو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس 28 سپٹمبر بروز جمعیرات صبح ٹھیک آنڈ بجے مرکزی دارہ علجامت رزویہ مزید چشتیا حاشمی کالونی سے نکل کر مالاپلی بودن روڈ احمد مستعید پورا احمد پورا کالونی محمدیہ کالونی خیلہ روڈ احمدی بزار اور شمبو گھڑی سے اوپر چڑھتا ہوا نیروپارک پر اختتام پذیر ہوگا برادران وطن کے تیوار کے پیش نظر اس بار کچھ تبدیلی کی گئی اور راستوں میں بھی اور اوقات میں بھی جلوس ہر سال نو بجے نکالا جاتا تھا اس سال آنڈ بجے نکال کے بارہ بجے ختم کر دیا گیا کچھ پیغام ہیں نظم آباد کے ان شہریان کو جو جلوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لئے حاضر ہوتے ہیں خصوصی طور پر جلوس میں اسلامی وضا خطائی تیار کریں مثلا سر پر ٹوپی امامہ اور پڑتے پیجامے کا لباس ملووس ہوں اور جلوس میں ڈی جے فور ویلرز کو ڈی جے لنا لگائیں اور جو لوگ مائک استعمال کر رہے ہیں اس کی آواز آہستہ رکھیں حد تل امکان بائک کے ساتھ جلوس میں شرک نہ ہو خاص طور سے وہ علاقے جہاں جلوس کی اجازت نہیں ہے نظم آباد میں کچھ علاقے جہاں پہ پولیس کی طرف سے جلوس کی اجازت نہیں ہے جیسے گوتم نگر ہاؤزنگ بورٹ کالونی وینائک نگر پلانگ چندر شیکر کالونی دبا کنٹیشور ارسا پرلی مبارک نگر اور ناغران ان مقامات پر جلوس کی اجازت نہیں ہے یہ حضرات صبح ساتھ بجے مرکز اہل سنت تل جامت رضویہ انوار غلوم پر آئیں اور وہیں سے جلوس میں شرک ہوں بعد میں جلوس کے ختم پر یہ لوگ اپنے مائک وغیرہ مکمل طور پر بند کر کے دردے پاک پر تیغرہ اپنے گھر کو لوگیں مرکزی جلوس میں کوئی بےہدے نعرے نہ لگائیں اور خلاف اشارہ کوئی کام نہ کریں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جلوس کی شہرہ مالا پلی بودن روڈ مستعید پورا احمد پورا کالونی محمد کالونی خلا روڈ اور احمدی بزار سے شمو گوڑ سے ہوتا ہوا نہلو پارک پر انشاءاللہ بارہ بجے اختصام بزیر ہوگا خاص طور سے جو حضرات اس کی خلاف پردی کریں گے جیسے بائیک رائیڈرز ہر سال ان کی شکایت آتی رہی ہے اگر وہ اسلامی لیباس زید تن نہ کیے ہوں تو ان کو جلوس میں نہیں مانا جائے گا اور محکومہ پولیس کی جانب سے اگر کوئی سخت کاروائے کی جاتی ہے تو اس کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے بغیر ٹوپی اور بغیر اسلامی لیباس کے جلوس میں شرکت کی اجازت نہیں نہ ہی ان کو جلوس میں مانا جائے گا بلخصوص واپسی میں ان علاقوں سے جہاں سے غیر مسلم بستیاں لگتی ہیں بلکل خاموشی کے ساتھ دورزر پاک پڑھتے ہوئے واپس لوٹے اور واپسی میں چیخ پکار مائک کا استعمال خطہ ہی نہ کریں اور اکثر دیکھا گیا کہ چوراستوں پہ بائیکیں جمع کر کے نوجوان نعرے وغرا مارتے ہیں اور چیخ پکار کرتے ہیں ایسے لوگوں کو خطہ ہی طور پہ نہ محکومہ پولیس برداشت کرتی ہے اور نہ یہ ملاد کمیٹی ان کی تائید کرتی ہے میں آپ تمام عدرات بالخصوص شہریانی نظامات سے عدباً گزارش کرتا ہوں کہ جلوس محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کریں بلکہ اپنے آقا کی غلامی کا ثبوت بھی دیں لیکن اسی انداز میں جو اسلامی وضع خطا ہو سر پر امامہ یا ٹوپی ہو سفید کپڑے لباس تن کرتہ پیزمہ پہنے ہوئے ہو اور ان بے اودا خرافات سے بالکل اپنے آپ کو بچائے رکھیں تاکہ محکمہ کے تمام ذمہ داروں تک یہ محصہ پہنچے کہ واقعی یہ امن کے ریالی ہے پیس کی ریالی ہے مجھے امید ہے شہر کے جتنے نوجوان بائکس وغیرہ پہ آتے ہیں اس بار نہیں آئیں گے اور پیدل چلتے ہوئے دلد سلام کی کسرت کرتے ہوئے اپنے آقا کی غلامی کا ثبوت دیں گے جلسہ عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں منقض ہوتے ہوئے آج اختتام پہزیر ہونے کو ہیں اور اب جمعیرات کو بارہ رب العوی شریف کو جلوس عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی ترس کو احتشام کے ساتھ نکالا جا رہا ہے ہر کوئی اپنی اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اس وقت شہر کے پورے مسلمان بڑی عقیدت کے ساتھ بڑے محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ بڑے اخلاق کے ساتھ بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ شریک ہوں جلوس میں اور جلوس میں شریک ہوتے ہوئے آج اس دن کے دیگر غیر مذاہب کے لوگوں کے جو تہوار ہیں اس کا بھی خیال کرتے ہوئے اس انداز میں اس جلسے میں شریک ہوں کہ وقت مقررہ پر جلوس کا اختتام ہو اور پر امن ہو اخلاق کے ساتھ ہو کیونکہ غیر موقع کی تلاش میں ہیں کہ کس طریقے سے ایک موقع ملے شرپسندی ان کی اپنی خواہش پوری ہو شرپسندی کے ذریعے تو ہم نہیں چاہتے کہ غیروں کو کوئی فائدہ کا موقع دیا جائے بلکہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم امن اور پیار اور محبت کے ساتھ اخلاق و عقیدت کے ساتھ جلوس کو اپنے وقت مقررہ پر ختم کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ کمیٹی نے ٹیہ کیا ہے کہ احمدی بازار سے ہوتے ہوئے نہروپارک پر جلوس آئے گا اور وہیں اختتام پہ زیر ہوگا اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ علاقے جہاں جلوس نکالا نہیں جاتا ہوں ان علاقوں میں خاص طور پر اب کے جلوس میں نعرے وغیرہ لگاتے ہوئے اپنے محلوں سے نہ آئیں بلکہ جلوس میں شرک ہو کر یہاں آپ اپنے عقیدت و محبتوں کے نعرے لگائیں نعرے کسی آئیر غیر علاقے میں لگا کر لوگوں کو اپنی طرف غیر ضروری متوجہ کرنے کی کوشش نہ کریں ایمیل سی کے قویتانے خواتین تحفظات کا مطالبہ کرتے ہوئے ملگیر مہیم چھیڑی تھی مرکزی حکومت نے خواتین تحفظات بلکہ پارلمٹ میں پیش کیا جس کے بعد پہلی بار ایمیل سی کے قویتان نظام آباد آئی تو خواتین کی بڑی تعداد نے ان کا والہانہ خیر مقدم کیا اور ریالی مناظم کی اور ایمیل سی کے قویتانے ملگیر ستے پر زبردست مہیم چلائی تھی اور بلاخر حکومت اس بلکہ لانے پر مجبور ہو گئی اس کے علاوہ نظام آربن میں کئی کروڑ کے فنز کے منظوری ہوئی ہے حال ہی میر ریاستی وزیر کیٹیا نے بھی مزید ساٹھ کوئی فنز منظور کیے خواتین تحفظات بلکی پارلمٹ میں پیش کشی اور اربن نظام آباد کو فنز کے حصول کے بعد ایمیل سی کے قویتہ کا پہلا دورہ نظام آباد ہوا تو ان کا بورگاو کمان کے پاس سے بیارس خائدین نے اربن ایمیلے بیگلہ گنج گپتہ کی خیادت میں خیر مقدم کیا اس کے بعد راجو راجندر چورہہے سے پدیاترہ شروع کی گئی یہ پدیاترہ آزم روڈ، نہیروپار، گاندی چوک، نیو بسٹین، تلک گارڈن سے اول کلیکٹریڈ گراؤن پر پہنچ کر اختتام پسیر بھی ایمیل سی کے قویتہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ تلنگانہ کی بیارس حکومت نے سماج کے تمام طبخات کے ساتھ ایک سا انصاف کیا آج کانگریس اختدار پر آنے کے دعوے کرتی ہے تو سوال اڑتا ہے کیسے اور کس کارکردگی کی بنیاد پر کانگریس یہ دعویٰ کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ عوام کا اعتماد اور تائید ہمارے ساتھ ہے اور تیسری بار بھی بیارس کی ہی حکومت بنے گی ایمیل سی کے قویتہ نے مرکز حکومت پر تنخیط کرتے ہوئے کہا کہ مرکز حکومت عوام سے کیے گے وعدوں کی تکمیل میں ناکام رہی لیکن شدید دباؤ کے بعد مجبوری میں اس کو خواتین تحفظہ بل کو پارلیمنٹ میں پیش کرنا پڑا کے قویتہ نے اس بل کا خیر مقدم کیا اس پر دیاترہ میں اربن ایمیلے بیگلہ کنش گپتہ کے علاوہ زیٹ پی چیرمن جے وچھل راؤ مہیرہ کمیشن چیرمن آکر لریتا نیئر بلدیا نیتو کیرن سابق رٹکو چیرمن اسیلین کورپریٹر ببلو خان کے علاوہ دگر کئی خائدین اور کارکنان موجود تھے ریالی کی شکل میں ہونے والی اس پر دیاترہ کا عوام نے والیہنہ خیر مقدم کیا اور ایمیل سی کے قویتہ نے مسکراتے ہوئے عوام کے خیر مقدم کا چواب دیا اور ریالی میں خواتین کی بڑی تعداد شریک تھی جن میں گرخہ پوش خواتین بھی بڑی تعداد میں شریک تھی بیت المال صدر زفار یہیہ نے بھی ایمیل سی کے قویتہ سے خیر سگالی ملاقات کی اور گلدستہ پیش کیا مجھے مانگری گارن کو گھوری کٹی ایار گارن کو گھوری مری ہاں پاڑی کھوری ہنگا یہ منا چنن پانل بگل کوئی اونٹے اندی دیویزن لے لگوڑا اوٹھی جے سکنم دیزامہ ماظروں میرزوشن من اردگا کمانم اوزیوگارک سماندی جنے ایت تارکرمال جے سکنم اوکا پاکا ایتی حب جے سکنم اندے ایوکل نوزل پیٹلے مہیلال نوزل پیٹلے مہینار تیل نیچ پیٹلے برامان لے نیچ پیٹلے بیسی لے نیچ پیٹلے پرٹککر کورسا مالو چند جیس تنم مری مانو ہی وانی ہے ستن تے گیم جے یعنی کانگری سوچی میں گلستہ منٹے یہ ارمان نوال نا میرے اوکسا نالو چند کھوالے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بودن کی مسجد عمر فاروق قسمیت کے قریب خون کے عطیہ کا قیم سید سلطان نے بتایا کہ جشن کے پرمسرف و متبرک موقع پر آخا کے نام پر خون کا عطیہ دیا جائے گا کیونکہ یہ انسانیت کی بڑی قدمت ہوگی بودن کی معروف و ہر دل عزیز شخصیت سید سلطان نے بتایا کہ ماہر بالاول ہم پر سایہ فگنے اور یہ متبرک مہینہ وہ ہے جس میں رحمت عالم سردار دو جہان محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حضور اقبس صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آواری ہوئی چونکہ آپ کی آمد کے بعد دنیا پر اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوا ہے لہٰذا یہ مہینہ رحمتوں و برکتوں سے معمور ہے لہٰذا اس متبرک مہینے میں ولادت سادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آپ کی خاتی جو بھی نیک عمل کیے جائیں وہ بے انتہا عجر و ثواب کی مستحق بنیں گے لہٰذا مسجد عمر فاروق و کسپیر سے متاثل عمر فاروق سوسائیٹی کے زیر احتمام ستائیس سپٹیمبر کو خون کی عطیق منقط کیا جا رہا ہے سید سلطان نے کہا کہ کسی کی جان بچانے کے لیے خون کی اہمیت اور ضرورت کو قطعی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا حاملہ خواتین کے علاوہ دگر امراض کا شکار افراد کو اور حادثات کا شکار افراد کو خون کی ضرورت لا حق ہوتی ہے اور اسی خون سے ان کی زندگیاں بچائی چاہ سکتی ہے لہٰذا خون کا عطیق سب سے بڑا عطیق ہوتا ہے لہٰذا آقا دوجہان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سرشار غلامان و عاشقان رسول سے خواہشے کے وہ اس متبرک و مسعود موقع پر خون کا عطیق دیں اور عجر کے مستحق بنیں اے روگو اے مسلمانوں کہ جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اس مبارک و مسعود موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے موقع پر نوجوان نے امر فاروق امر فاروق سوسائیٹی کی جانب سے ایک بلیک ڈونیشن کیام پر رکھا گیا ہے جس میں تمام نوجوانوں سے خواہش کی جاتی ہے کہ اس مبارک موقع پر اپنا اپنا پون دے لونیشن کرے کیونکہ بروز چار شمع بیس بروز چار شمع ستاویس سپٹمبر کو ایک کیمپ رکھا گیا ہے عمر فاروق مزید کے بازو ایک کیمپ رکھا گیا ہے تمام نوجوانوں سے خواہش کی جاتی ہے کہ اس مخدس مبارک موقع پر آپ اپنا پون دے کر سواب اداریں نادل کریں اخلیتی خواتین کیلئے توفہ اسکیم کے تحت بودھن میں آئیشہ فاطمہ کے ہاتھوں خواتین میں سلائی مشینوں کی تقسیم انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے سیار غریب و مستقع عوامت کے لیے مختلف اسکیمات کو روشناس کروا دے ہیں اور بودھنے ملے محمد شکیل عامر ان اسکیمات کی بودھن میں کامیاب عملہ واری کروا دے ہیں اپنا فرمشن حال بودھن میں منعقدہ پروگرام میں بودھنے ملے محمد شکیل عامر کی اہلیہ محترمہ آئیشہ فاطمہ کے ہاتھوں غریب و مستقع خواتین و لڑکیوں میں سلائی مشینوں کی تقسیم عمال میں آئی ریاستی حکومت خواتین خودکفیل بنانے کی غرض سے سلائی کی فنسیہ راستہ خواتین میں سلائی مشین کا توفہ پیش کر رہی ہے اس اسکیم کو اخلطی خواتین کو توفے کا نام دیا گیا ہے اس کو محکمہ اخلطی بہبود کی توسے سے تقسیم کیا گیا آئیشہ فاطمہ نے کہا کہ ریاستی وزیر اعلیٰ کیسیار غریب قاندانوں کو روزگار سے مربوط کرنے کے لیے متعدد اسکیمات کو روشناس کروا رہی ہیں اور بودن ملے محمد شکین عامر ان اسکیمات کے بودن میں کامیاب عملہ واری کو یقینی بنا رہی ہیں بودن کے عوام کو محمد شکین عامر نے حکومت کی ہر اسکیم سے مستفید کروایا اور وزیر اعلیٰ کیسیار نے کئی اسکیمات میں بودن کو خصوصی موقف دیا لہذا بودن کی عوام میں سب سے زیادہ حکومتی اسکیمات سے فائدہ خاصل کیا ہے اور آگے بھی بودن ملے محمد شکین عامر اپنی خدمت کو جاری رکھیں گے اس پروگرام میں زیپی وائز چیئرمین رجیتا یادہ مارکٹ کمیٹی چیئرمین وی آر دیسائی ڈی سی سی بی جائریکٹر گرداور گنگا رڈی اخیر تیسر بی آر ایس سیٹی صدر بابا اینر آئی سینئر خائر بی آر ایس اشواق علی بابر خان منولا کے علاوہ دیگر موجود تھے مبارک رہنے کیجئے چاہے وہ پیدہ رہنے کیجئے چاہے ہاؤزی کلون رہنے کیجئے چاہے وہ ڈبل پیڑھوں رہنے کیجئے اپنے دنانے پیٹھے تو بہت سارے چیزیں ہیں جنگریز رہنے کیجئے گورنمنٹ ہسپٹل میں بچے پیدا ہو تو نانا نانی لادہ دانے کے پیسے پچھا کم ہوگے شادی کے لیے پیسے آپ کو گورنمنٹ سے مل رہے بچوں کو سکول کو دانے کے واسطے آپ لوگوں کو سکول نہیں آگیا ہے جہاں کر آپ کو نہ فیز دینے کی ضرورت ہے نہ پپڑے دینے کی ضرورت ہے نہ خود دینے کی آپ کو بچوں کو اپنے گھر میں تین ٹائم ٹائم پہ کھانا آپ نے پکا کے ٹائم پہ نہیں کھا سکتے لیکن لوگ آتے باپ کرتے بولتے کرتے چلے جاتے کچھ نہیں کرتے لیکن ہماری گورنمنٹ اور ایک آپ کے ایمینے ساں کوویڈ کی تانتے بھی لے لی گیا کتنی لوگ پریشان نہیں تھے یہاں تک کہ ہمارا گھر کچھ پریشان تھا یہاں تک کہ ہم دونوں بیاں میری کو بھی کوویڈ ہو گیا تھا لیکن ہم دل بھی سرمیت میں تھے میری بچی کی دردی ہونے والی تھی تک ہم لوگ کوویڈ میں تھے تو بچی کی دردی کے لیے تک نہیں جا سکے کیوں کیونکہ ہمارا گوزن بھی ہمارے بیٹیوں کے درسہ ہمارے مانوں کے درسہ ہی ہے یہ بھی درسہ بہت دردی ہے تو اس لئے ہمارا خدمات میں لگے تھے یہ نے توجہے کوویڈ میں اپنے اپنوں کو چھوڑ کے چلے جا رہے تھے اپنے دھر والے خود اپنی مہین بھر میں کسی کی مہین تو بھوزب نہیں اٹھا رہے تھے چھوڑ دے رہے تھے لیکن ہم پوری کامی کہیں بھی کچھ بھی رہا تو آدھی رہاں کو موجود تھے بھائی سامر گنیش ویسر جن جلویس کی مخے پر پولیس کے مصدر حفاظت ہی انتظامات چھے سو نفری پولیس کو متعین کیا گیا سی سی ٹی وی کیمروں کے تنصیب عمل میں لائے گئی نقص امن کا خطرہ بننے والوں کو بخشا نہیں چاہے گا پولیس کا تاؤن کریں ایڈیشنل ایس پی بھائی سامر کانتیلال سباش پارٹل کی ویڈیو پیغام کے ذریعے عوام سے اپیر نیرمز لے کے بھائی سامر شہر میں کل ہونے جا رہے گنیش نمجن کے پیش نظر ایڈیشنل ایس پی کانتیلال سباش پارٹل نے اپنا ایک ویڈیو پیام چاری کرتے ہوئے کہا کہ کل بھائیسے میں گنیش ویسرجن کا اختتام عمل میں لائے جا رہا ہے لہٰذا گنیش جلوس کے دوران گنیش منڈلیوں کے ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ کسی کی بھی دل آزاری نہ کرے بلکہ پور امن طور پر گنیش تہوار کو اختتام تک پہنچائے اور پولیس کا تعاون کرے ایڈیشنل ایس پی نے تمامی منڈلیوں کو ہدایت دی کہ وہ پولیس کی جانب سے دی گئی تمام ہدایت پر سختی سے عمل کرے ویسرجن جلوس میں خانونی احکامات کے خلاف ورزی کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت خانونی کاروائی کی جائے گی انہوں نے بتا ہے کہ گنیش ویسرجن جلوس کو پرامن طور پر کامیاب بنانے کے لیے تین ایڈیشنل ایس پی چار ڈی ایس پی 15 سرکر اسپیکٹر اور 45 سب اسپیکٹر کے علاوہ 55 پولیس اہلکار کے خدمت حاصل کی گئی ہے نخص امن کا خطرہ بننے والے کسی بھی شخص کو بخشان نہیں جائے گا اور جلوس کا اختتام گڑینا واغو پروجیکٹ پر ہوگا اور جلوس کا اختتام گڑینا واغو پروجیکٹ پر ہوگا اور ویسرجن عمل میں آئے گا اندر کی نمسکرم سب کو اپرنام ریپو ماننگ کل سے گنیش ویسرجن ہے بنسا میں تو سب سے پہلے پولیس کی طرف سے گنیش ویسرجن کی شکامنا ہے سب لاسٹ یر جیسے بھی ہوتے آ رہا ہے اچھے سے سب لوگ اچھے سے بھی پروسیشن کریں گے ہم کو فل کانپیڈنس آ گیا ہے ہندو پیس کمیٹی جو بھی سرپنچے گلیس کے کانسلر سے وہ سب بھی اچھے سے کوپریٹ کر رہے ہیں پولیس سے پہلے سے ہی کرتے آ رہے ہیں اس بار بھی کریں گے اور پولیس کا جو بھی کچھ ہے ان میں سے پہلے سے ہی اور لوگ سپورٹر جا رہے ہیں تو اس کی بہت سپورٹیو یہ پولیس کو بہت ہیلپ ہو رہا ہے اور رہی بات پولیس بندبس کی تو 600 پلس پولیس فورس جو ہے وہ کل بندبس کیلئے تینات کی گئی ہے اور آج رات سے پولیس فورس نے بندبس کیلئے تینات کی گئی ہے تو یہ پولیس فورس سب آپ کے سیفٹی کے لیے اور پیسپول پروسیشن ہونے کے لیے تینات کی گئی ہے پولیس کو جو کام ہے اپنا law and order maintain کرنے کا اور پیسپول پروسیشن کرنے کا اسی کے لیے پولیس فورس کا arrangement کیا گیا ہے سب کو پروسیشن روٹس اپنا اپنا پتا ہے امرجن روٹ کون سے گلی سے کوہا پر جانا ہے سب کو کلیر ہے اس میں کل ڈاؤٹ نہیں ہے تو پولیس بس یہی پیسپول کنڈک کرنے میں ہیلپ کرے گی اور باعت میں جو بھی سوسائٹی کے مین مین لوگ ہیں وہ پندلز کے پاس رہے کے بھی سب پولیس کے ساتھ کاؤپریٹ کریں گی باقی جو بھی سی سی ٹی ریس کیمیرا ہے مین میں جگہ پر مین میں جگہ پر مین دو تین چوہ سے روٹ میں وہاں پر مین دو تین چوہ سے ویڈیو کیمیراز رہے گے سرویلنس پورا رہے گا آنگن واری ٹیچرز کے مسائل سے حکومت عدم توجہ کا مظاہرہ کر رہی ہے سماج میں اہم خدمات انچام دینے والی آنگن واری ٹیچرز کا مستقبل غیر محفوظ حکومت ان کے مطالبات کو خبول کرے اور اس کی ایکسوی کرے سی آئی ٹیو لیڈر نور جہاں کا مطالبہ اپنے مسائل کے ایکسوی کا مطالبہ کرتے ہوئے آنگن واری ٹیچرز اور ورکرز گستہ پندرہ دن سے مساصل احتجاج منظم کرتے آ رہے ہیں لیکن ان پندرہ دنوں میں ان آنگن واری ٹیچرز کی طرف توجہ دینے یا ان کے مسائل کے ایکسوی کرنے پر اور ریاستی حکومت یا اہدداروں نے کوئی توجہ نہیں دی سی آئی ٹیو لیڈر نور جہاں نے آج ان آنگن واری ٹیچرز کے ساتھ احتجاج میں حصہ دیا اور حکومتی بے حیثی اور محنت کش آنگن واری ٹیچرز کو نظنداز کرنے کی حکومتی پالیسی پر برہمی کا اظہار کیا اور حکومت کا علامتی پتلا نظرات اشکیا نور جہاں نے کہا کہ یہ آنگن واری ٹیچرز اہم ترین خدمت انجام دیتی ہے صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک خدمت انجام دینے کے بعد ان کو محض معمولی سے تنخواہ دی جاتی ہے اور تمام تر مراض سے بھی محروم رکھا گیا ہے ان آنگن واری ٹیچرز کا مطالبہ ہے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور تنخواہوں کو چھبیس ہزار روپیہ کیا جائے اس کے علاوہ کئی آنگن واری ٹیچرز جو برسوں سے خدمت انجام دے رہی ہیں ان کے ریٹائرمنٹ کا وقت خریب آ رہا ہے لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا لہٰذا ان کے لئے بھی وظیفہ کا نظم کیا جائے تاکہ ریٹائرمنٹ ٹیچر پر سکون زندگی گزار سکے نور جہانے مطالبات کی ادم ایک سوی پر احتجات میں شدت لانے کا انتباہ دیا تلنگانا سرکار کا آج ہو ان کا پتلا جلائے انگن واری ٹیچرز پندرہ دین وارہ آج کو گورنمنٹ کم از کم یونین والن کو بھلا کے بات کرنے کے واسے کوشش کبھی بھی نہیں کریے انگن واری ٹیچرز صبح سے نو بجے سے شام کے پانچ بجے تک یہ گورنمنٹ کے بارے میں یہ سرکار کے بارے میں ہر سیوہ کر رہی سیوہ کو بھی کم از کم نہیں بات کر رہی انہوں تنخواہ پچیس چھپیس ہزار دیوال کے ای ایس ای پی اپس دیوال کے اور ان کا ڈیمنڈ ریٹارمنٹ بینفیٹسو چالیس سال سے کام کر رہے ساٹھ سال کا پر پیر کی طرح اس پیر کو بھی پر جاوانی پروگرام کا انقاد زلہ کلیکٹر اور ایڈیشنل کلیکٹر نے عوامی شکایتوں کی سمات کی اور اس پروگرام میں زلہ کے علاوہ مختلف علاقوں سے ایک سو پچاس شکایتیں محصول بھی زلہ کلیکٹر راجب گانی ہنمنٹو نے اہدیداروں کو ہدای دی کے وہ پر جاوانی پروگرام کو ترجیح دیتے ہوئے آنے والی شکایت کو فوری ازالہ کرے زلہ کلیکٹرٹ کے کانفرنس ہال میں پیر کو منعقضہ عوامی شکایتی دربائی یعنی پر جاوانی پروگرام میں زلہ کے علاوہ اطراف اور اکناف کے علاقوں سے عوام میں شرکت کی اور اس پروگرام میں ایک سو پچاس شکایت محصول بھی اس پروگرام میں زلہ کلیکٹر راجب گانی ہنمنٹو اور ایریشنل کلیکٹر یادی ریڈی زیٹ پی سیو گووین اور ڈی آ ڈیو چندر نے عوامی شکایتوں کی سمات کی اس موقع پر زلہ کلیکٹر نے تمام عوضیداروں کو احکامات دیئے کہ وہ پر جاوانی میں آئی درخواستوں کو زیر الٹوہ رکھے بغیر وقتاً فقتاً چانچ کر کے مسائل کو حل کرے اور کسی بھی شکایت کو زیر الٹوہ کا شکار نہ بنائے اس پروگرام میں مختلف محکموں کے عوضیداران موجود تھے ریاست تلنگانہ ملک تمام تفخات کے لوگوں کو بے شمار فلاحی اسکیمات فراہم کر کے ملک میں فلاح و بہبود میں بارکنہ حلقے کے بھمگل منڈل مسخر میں چوبیس کروڑ کی لاغت سے ڈبل بیٹو مکانات کی تعمیری کاموں کا آغاز کیا گیا اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیسو سے ریاستی وزیر موصوب پشانت رڈی نے شرکت کی اور تعمیری کاموں کا سنگے بنیاد رکھا اس کے بعد انہوں نے باباپور ہائیوے سے پرانی پیر تک بائی پاس روڈ اور بیٹی روڈ کے کاموں کے لئے بھی سنگے بنیاد رکھا اس کے بعد انہوں نے بیس لاکی لاغت سے ہیلس لپ سنٹر کے لئے کاموں کا سنگے بنیاد رکھا بعد ازاں انہوں نے کہا کہ چیف نیسٹر کے سی آر کی حکمرانی میں ریاست کی ترقی مثالی ہے اور سی ام کے سی آر کے تاؤں سے بالکنڈا حلقے کی ترقی کو تیز رفتار کیا جا رہا ہے اور بے گھر غریب افراد کو اپنے گھر کا خواب بھی حکومت پورا کر رہی ہے ریاستی حکومت غریبوں اور مستخف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے ہر غریب کے لئے خود کا گھر بنانے کے خواب کو پورا کرنے کا کام کر رہی ہے اس کے علاوہ بے شمار ترقیتی کام انچام پا رہی ہے مزید کاموں کو بھی انخریب شروع کیا جائے گا تاکہ بالکنڈا حلقہ ترقی یافتہ بن کر ابرے اس پروگرام میں بیارس خائدین عوامی منتخبات نمائندوں کے علاوہ اہدی داران موجود تھے دشپلی منڈل کی عوام کے لئے منڈل میں اسسسٹنٹ مانیجنگ انجنئر کے دفتر کا افتتہ آٹی سی چیئرمن وہ رورل ایمیلے باجی ریٹی گووردن کے ہاتھوں عمل میں آیا دشپلی منڈل نسخیر میں پنچائت راج انجنئرنگ دیپارٹمنٹ کے اسسسٹنٹ مانیجنگ انجنئر آفیس آفیس کا افتتہ عمل میں آیا اس افتتہ ہی تقریب میں بطور محمال رورل ایمیلے وہ آٹی سی چیئرمن باجی ریٹی گووردن نے شرکت اور آفیس کا افتتہ انجام دیا بعد ازہ انہوں نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لئے دشپلی منڈل میں ایک زیلی انتظامی انجنئرنگ آفیس کا آغاز کیا گیا ہے اس آفیس کو خائم کرنے میں ریاست وزیر ایرابیلے دیا کر رہا اور سی ایم کیسیار کا تاؤن رہا ہے میں ان سے دلی اظہارے تشکر کرتا ہوں جنہوں نے اس آفیس کو خائم کرنے کے لئے اجازت دی یہ آفیس عوام ملخصوص ٹھیکے دار ہو اور عوامی نمائندوں کے لئے دستیاب ہوگا اس پروگرام میں ڈی سی ایم ایس کے مشترکہ اجلہ کے پنچائی چیئرمن سامباری موہن پنچائیت راج ایس ای پرماکر جیئی شنکر کے لابا دیگر موجود تھے نوٹری کی آرازیات اور مکانات کو ریگوررائز کرنے کے عمل کو تیلنگان ہائی کورٹ نے لگا دی روک ایک ریپورٹ تیلنگان ہائی کورٹ نے نوٹری پر خریدی گئی زمین اور مکانات کو ریگوررائز کرنے پر روک لگاتی ہے عدالت نے شہری علاقوں میں غیر زرعی ارازی کو ریگوررائز کرنے کے لئے جاری کردہ جی او چاریسی کے نفاظ کو معتل کرتے میں ایک عبوری حکم جاری کیا واضح رہے کہ ریاستی حکومت نے چھویس جولائی کو ریاست میں تین ہزار گس کے اندر کے نوٹری زمین اور مکانات کو باقاعدہ بنانے کا حکم جاری کیا تھا حکومت نے شہری علاقوں میں ایک سو پچیس گس کے اندر نوٹری پلات کو مفت میں ریگوررائز کرنے کا فائصلا کیا تھا چیف جسٹس علک ارادے جسٹس انوی شرون کمار کے میش نے آج اس جیو کو چیلنج کرنے والی کیس کی سماعت کی میش نے کہا کہ حکومت کا فائصلا سٹیپ اور ریزیسٹیشن جات جاری ہے آج ان ورکرز نے تاتکل چوراہے پر خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے احتجات منظم کیا اور حکومت سے مسائل کی ایک سوی کا مطالبہ کیا مسائل کی ایک سوی کا مطالبہ کرتے ہوئے آنگنواری ورکرز کوئی سا پندرہ دنوں سے مساصل احتجات منظم کرتے آ رہے ہیں لیکن ان پندرہ دنوں میں ان ورکرز کی طرف توجہ دینے یا ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ریاستی حکومت یا اہدداران نے کوئی توجہ نہیں دی آج ان ورکرز نے باسورہ حلقے کے تاتکل چوراہے پر خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے احتجات منظم کیا اس احتجات میں سی آئی ٹیو زلق قائد قلیل نے حصہ لیا اور حکومتی پالیسی اور آنگنواری ورکرز کو نظرنداز کرنے پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آنگنواری ٹیچرز اہم ترین خدمات انجام دیتی ہے انہیں محس معاملی سے تنقاہیں دی جاتی ہے اور دیگر مراز سے بھی محروم رکھا گیا ہے جو کہ ان کے ساتھ سراسر نائنصافی ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ ورکرز کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کرے تاکہ ورکرز پر سکون زندگی گزار سکے آجہ ورکرز کے مطالبات بلکل جائز ہے حکومت ورکرز کے مطالبات کو تسلیم کریں آجہ ورکرز کے زیر التوہ مسائل کو حلکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے غیر مینہ مدت حرطال کا ورکرز نے آج آغاز کیا چیف میسٹر ریاست کے آجہ ورکرز کے مسائل حلکنے میں ناکام رہے ہیں ایرپلی مندل مسخیر میں واقعی مندل پیشد آفیس کے رو برو آجہ ورکرز کی غیر مینہ مدت حرطال کا آغاز ہوا اس موقع پر آجہ ورکرز کے زلہ صدر راجہ مانی نے بتا کہ مرکزی اور ریاستی حکومت آجہ ورکرز کے مسائل جو کئی برسوں سے ہیں انہیں حل نہیں کیے گئے ہیں آجہ ورکرز کو طلب کرتے ہوئے ان سے بات کرنے کا وقت چیف منسٹر کے پاس نہیں ہے جس کے نتیجے میں آجہ ورکرز حرطال پر جانے کیلئے مجبور ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کو یاد کرنا چاہے کہ ورکرز نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر کوویٹ کے مشکل وقت میں اپنے فرائض کو بخوبی انجام دیا تھا آج حکومت سب فراموش کر رہی ہے جو کہ ورکرز کے ساتھ سراسر نائنصافی ہے آجہ ورکرز اپنے خانونی مسائل کو حل کرنے کا بلکل جائز ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ ان ورکرز کے مسائل کے اکسوی کے لئے اقدامات کرے تاکہ ورکرز کے ساتھ انصاف ہو سکے اگر حکومت ورکرز کے مطالبات وہ مسائل کے اکسوی عمل میں نہیں لاتی ہے تو یہ احتجاج اسی طرح چاری رہے گا اس موقع پر منڈل کے مختلف دیہاتوں کے آشو ورکرز موجود تھے اختتام سے خبلہ نظر ملات کمیٹی زلہ نظامبات کی اہم ترین فریس کانفرنس جلوس کی راستوں اور اوقات میں معمولی سی تبدیلی ملات کمیٹی کی جانب سے تعاون کرنے جلوس کے شرکہ سے اپی مرکزی جلوس سے ہٹ کر کوئی جلوس منظم نہ کرنے کی ہدایت خواتین تحفظ بل کی پارلیمنٹ میں پیش کشی کے بعد ایمیل سی قویتہ کا پہلا دورہ نظامبات ایمیلے کی قیادت میں خواتین کی بڑی تعداد نے ان کا کیا والہانہ خیر مقدم اور کی ریالی منظم ایمیل سی کے قویتہ نے خواتین تحفظات کو لے کر بڑی مہیم چلائی تھی ستائیس سپٹیمر کو وہ دن کی عمر فاروق سوسائیٹی کی جانب سے خون کی اتیہ کا قیم سید سلطان نے خواہش کی کہ جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر منقضہ اس کیاپ میں خون کا اتیہ ضرور دے کیونکہ آخا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے نائسے میں گنیج جلوس کے پورامان اختتام کو یقینی بنانے میں پولیس کا تعاون کرے پولیس نے سخت سیانتی انتظامات کیے ہیں چھے سو پولیس ملازمین کو متعین کیا گیا ہے اور بے شمار حفاظتی انتظامات کیے گئے ایڈیشنل ایس پی بیزہ کانتی لاز صبح شپاٹیل کا خطاب تو یہ تھی خبروں کی تفصیل مزید خبروں کے ساتھ پھر ملیں گے دیجوے اجازت نافذ